بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مائلیس کچن آج میں آپ روکو کے ساتھ اپنی بیسٹ ریسپی شیئر کر رہی ہوں تو آج ہم بنا رہی ہیں بیف توا چامپ سب سے پہلے بنے لیے لیے یہاں پہ چامپ ساتیس میں جائے گا تی سپون نمک اور ایک گلاس پانی اور چامپ کو میں کرلوں گی تین سے چار منٹ کے لیے سٹیم بیف توا چامپ بنانے کے لیے جن چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے تین ادرت ٹیمارٹر تین ادرت میڈیم سائز کے پیاس دو ادرت ہری میرچیں اور ایک ادرت کرٹکرہ کارنیشن کے لیے 2 ٹیبل سپون لیسن ادرکا پیسٹ 125 ایمل کوکنگ آئل ٹی سپون لال میرچ ہاف ٹی سپون لال دادر میرچ ٹی سپون نمک ہاف ٹی سپون حلدی اوریگیانو ایک چھوٹکی ٹی سپون چاٹ مسالہ ون ٹی بل سپون کسوری مہتھی ٹی سپون پیسوی کارل میرچ ٹو ٹی بل سپون حشک دنیا پاؤڈر گرہ مسالہ ٹی سپون اور بیف چامپ ہے ہمارے پاس ایک کلو جس کو سکارٹنگ میں ہم لوگوں نے پریشو کوکر میں سٹیم کر لیا تھا سب سے پہلے یہاں پہ ہم نے لے لیا ہے توی اس کے اوپر جائے گا کوکنگ آئل اور ساتھ ہی کوکنگ آئل کے گرم ہونے کے بعد اس میں ایڈ کریں گے لیس ایڈر کا پیسٹ لیس ایڈر کے پیسٹ کا کلر چینج ہونے کے بعد ساتھ ہی میں اس میں ایڈ کروں گی کٹے ہوئے ٹی مارٹر اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو شیئر کریں اور لائک کریں ساتھ ہی چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیک آن پر کلک کر کے اپ ڈیٹ رہیں اور ساتھ ہی میں اس میں ایڈ کروں گی بلکل تھوڑا سا پانی تاکہ جو لیس ایڈر کا پیسٹ ہے وہ تبی کے ساتھ چپ کے نہیں اور اب میں ان ٹی مارٹروں کو چمچ کی مدد سے اچھے سے مکس کرتی جاؤں گی تاکہ یہ نرم ہو جائیں بیٹ تواچام بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے بہت ہی مزیدار سا اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے اس کی خوشبو بہت اچھی ہوتی ہے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ یہ بہت ہی بہت ہی آسانی سے بن جاتی ہے ٹی مارٹروں کے تھوڑے سے نرم ہونے کے بعد اب میں اس میں ایڈ کر دوں گی کٹے ہوئے پیاز اور ساتھ ہی میں اس میں پلکل تھوڑا سا پانی ایڈ کروں گی پانی میں اس لیے پلکل تھوڑا سا ایڈ کر رہی ہوں کیونکہ یہ نیچے سے لگے نہیں چپ کے نہیں کیونکہ اگر یہ چپ لے گا تو اس کا ٹیسٹ حراب ہو سکتا ہے اور ان کو ایک سے دو منٹ تک مکس کرنے کے بعد میں اس میں ایڈ کر دوں گے سارے ڈرائے سپائسز پیاز کو بہت نرم نہیں کرنا کیونکہ جب پیاز نرم ہو جاتے ہیں تو بیف توا چارمت کا ٹیسٹ حراب ہو جاتا ہے پیاز کو ہم لوگوں نے فل پکانا نہیں ان کو کرنچی ہی رہنے دینا ہے تاکہ جب وہ بائٹ میں آئیں پیاز کا کرنچی پن بائٹ میں بہت ہی مزہ دیتا ہے اور اب میں اس میں ایڈ کروں گی بیف سٹیم اور اس کو بہت اچھے سے مکس کرنے کے بعد ساتھ ہی میں اس پہ گارنش کر دوں گی ہری میرچ اور اترک اور ساتھ ہی اس پہ جائے گا ہرا دھنیا یہ سب چیزیں ایڈ کرنے کے بعد میں اس کو صرف پانچ منٹ کے لیے میڈیم فلیم پہ ڈکن دے کر ڈھام دوں گی پانچ منٹ گزرنے کے بعد اب اس کا ڈکن ہٹانے کے بعد اب میں اس کو دوبارہ سے چمچکے سے ساتھ مکس کر لوں گی اور یہاں پہ بیف توا چام کی بہت ہی مزیدار سی ہشبو آ رہی ہے اور یہ ہو گیا ہے ہمارا ریڈی یہ بنانا بہت ہی آسان ہے بہت جلد بن جاتا ہے اور بہت ہی یمی بنتا ہے اور یہ ہمارا بیف توا چام ہو چکا ہے تیار اگر آپ یہ ریسپیز ریٹرن میں دیکھنا چاہیں تو آپ ہماری ویب سائٹ www.myleskitchen.com پر جا کر بھی دیکھ سکتے ہیں